صحابہ کرام علیہ مردوان پر تحمد لگانے کا انجام کیا ہے اللہ اکبر بڑا آپ نے جیسے کہتے ہیں نا دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں جیسے علامہ مفتی محمد احمد رضا امجدی صاحب نے سمجھایا نا کہ آپ دیکھیں عام مسلمان پر تحمد لگانے پر بھی وعید ہے تو جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے آلہ ترین مخلوق ہے ان پر جب کوئی الزام تراشی کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا ہمارے اسلام میں جھوٹے بندے کی باقاعدہ سزا متعین ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو آج لٹکایا جاتا اور وہ اسی کڑوں کی سزا وہ تو ضرور ملتی اور میرا خیال ہے اگر کسی ایک کو لگ جائے نا تو باقی سب کو عقل آ جائے گی ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ جب ہم گندم کی کاشت کرتے ہیں نا تو وہاں پہ قبوے آ جاتے ہیں شام کے وقت اور صبح کے وقت بڑے دانے چنتے ہیں تو ہمارے جو زیمیدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک قبوہ مار کے لٹکا دیا جائے جب وہ لٹک جائے نا تو دوسرے قبوے جب دور سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ کالے رنگ کی کیا چیز ہے جو لٹکی ہوئی ہے تو وہ جب اس کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ کالا لٹکا ہوا یہ تو ہماری برادری کا ہے تو وہ سارے ہی بھاگ جاتے ہیں اگر آپ نے فصلیں بچانی ہیں تو آپ کو ایک مار کے لٹکانا پڑے گا اور اگر آپ نے نسلیں بچانی ہیں تو پھر بھی آپ کو ایک گستاخ مار کے لٹکانا پڑے گا یہ ذہنشین فرما لیں رہ گئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر تحمت لگانے کی تو یقین فرمائیں اس پر امام مستغفری کو اگر پڑا جائے تو آپ نے لکھا ہے حضرت تیسی دنہ صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جن کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے ان پر تحمت لگانے والے بندوں کو رب نے خنزیر بھی بنایا اور بندر بھی بنایا باقاعدہ طور پر کئی کئی سالوں تک ان کو گھروں کے اندر قید کیا گیا بلکہ یہاں تک کئی بندے اندے ہو گئے کوڑی ہو گئے ان کے ہاتھ اور پاؤں شل کر دیئے گئے اور جب بزرگ قریب سے گزرتے تھے پوچھتے تھے تجھے کیوں سزا ملی تو وہ کہتا تھا کہ میں صحابہ اکرام پر تبرے بولتا تھا بکواسات کرتا تھا تحمت اور الزام لگاتا تھا ان کو برا بھلا کہتا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی گئی ہے بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے قیامت والے دن بڑے سے بڑا گناہگار یہ امید رکھے کہ میں بخشا جاؤں گا پر فرمایا کہ جو میرے صحابہ کا دشمن ہے وہ بخشش کی امید نہ رکھے اس کو اچک لیا جائے گا کہ پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کو کہاں پینک دیا گیا ہے اور فرمایا اچک کر اس کو جہنم میں پینک دیا جائے گا بن رزوان جس میں آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ہے بہت کچھ یہ سب اور بھی بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویب سائٹ یا سٹور ویزٹ کیجئے